انشاءاللہ ان کی بھی ہم خدمت کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ محبتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے آپ سے ملتے رہیں گے دوبارہ آتے رہیں گے آپ کے جتنے منصوبے ہوں گے جتنی پرابلم ہوں گی جو مسائل ہوں گے وہ حل کرنا انشاءاللہ میری ڈیوٹی اور میرا فرض بھی ہے اس کے بعد جو وہاں پہ چیزیں بمارے سامنے آئی ہیں کہ موٹر ویل سے سہیوال کا لنک اور چیچا وطنی کا جو بہت ضروری پراجیکٹس ہیں کیونکہ آپ کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے یہ بالکل انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ ہم حل کر دیں گے بلکہ ایک ہماری آٹیگرڈ روڈ کی ایک پروپوزل ہے جو کہ چیچا وطنی سے موٹر ویل اور موٹر ویل سے پھر آنوڈ لیا اور لیا سے پھر انڈس ہائیوے پر تک ٹونسا شریف جائے گی وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پلائن کے اندر شامل ہیں اس کے علاوہ کل ہم نے بسکس کیا ہے اور وہاں پہ کہ سہیوال کے اندر ہم انشاءاللہ جو ہسپیٹل ہے اس کی اپگریڈیشن کریں گے اور اس کے جو فنڈز ہیں وہ انکمل دیں گے اور سہیوال کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بھی بنائیں گے چونکہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے اور سارا لوڈ پر یا ملکان پہ یا لاہور پہ پڑھتا ہے جہاں تک میں بات کروں آپ کے چیچا وطنی کی اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کی رائے صاحب اور پیر سمسام صاحب اور رائے مرتضی صاحب آپ لوگوں کے ایسے اچھے وکیل ہیں کہ میرے خیال میں یہ کیس ہارتے نہیں ہیں اپنا انشاءاللہ انہوں نے جو جو چیزیں دیمان کی ہیں اور ان کے جو جو ایسو ہیں بلکل وہ بڑے جائز ہی ہیں اور آپ لوگوں کا حق بھی ہے آپ لوگ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر انداز بھی کیا گیا ابھی میں نے آپ کی ہسپیٹل کا ویزٹ کیا ہے یہاں پہ گیرہ لاگ کی آوادی ہے اور اس کو کور کرنے کے لیے آپ کا جو ٹی ایج کی ہوئے وہ سفیش اینٹ نہیں ہے تو ابھی میں نے انسٹیکشن دے دی ہیں کہ آپ کی ہسپیٹل کو آپگریڈ کیا جائے اور وہاں پہ امیڈیٹلی ٹراما سینٹر اور دیس بھی چیزیں وہ ہم انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں پہ افرام کریں گے جناب رائے حسن نواز صاحب جناب رائے مرتضت صاحب ایمین اے صاحب پیرسم صام بخاری صاحب منسٹر فرل وائیڈ لائف پی ٹی آئی کے لیڈرز ٹکٹ ہولڈرز اہلیانے چیچا وطنی یہاں پہ تشریف لانے والے تمام حضرات اسلام علیکم جس طرح رائے صاحب نے کہا ہے کہ آج یہ جو جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کی فیملی کے ممبر کی طرح ہے تو یہ میں بھی عذر کرنا چاہوں گا کہ آپ آج سے میرے بھی فیملی ممبر کی طرح ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو پیار محبت کا رشتہ ہوگا یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہم بڑھائیں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا سے صحت یادی ہے رائے صاحب نے میں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے آنے سے پہلے تین ایسیزی تھی پنجاب کے اندر ہم نے دھائی سال کے اندر تیرہ ایسیزی منظور کی ہیں اور اس میں سے ساتھ کی نوٹیفکیشن ہمیں مل گئی ہیں اور چھے کی انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہیں ہم بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں پورے ڈسٹرکس کی پلان بنا رہے ہیں تاکہ ڈیویلپمنٹ بھی ہو کام بھی ہو لوگوں کو روزگار بھی ملے انشاءاللہ یہ جو سائیوال انڈسٹریل سٹیٹ ہے یہ جاتی ہی پہلی پرائیوٹی پہ انشاءاللہ میں اس کو ٹک اپ کراؤں گا جہاں تک ہمارے ریپ پروگرام اور کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام کا تعلق ہے وہ آپ کے یہاں پہ چل گیا ہے اور آپ کے ساہ کی دوسیورتی یہ آج ہم نے انسٹرکشن پاس کر دی ہیں کہ اس کی بیوٹیفکیشن انشاءاللہ ہوگی اس کی بریفنگ بھی لے لی ہے جتنے فنڈز لگیں گے وہ انشاءاللہ ہم دیں گے موسیقی موسیقی